آئیے حضرات میں انہی کلمات کے ساتھ حرف التماس لے کے حاضر ہو رہا ہوں مرچت الاسلام والمزنمین مولانا اسلام صاحب قبلہ جو سرپرست ہیں شیعہ علومہ بور مہاراست کے وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے آپ حضرات کو نوازیں بلند ترین سلامات پڑھیں گے محمد اللہ علیہ وسلم ناری حیداری حیداری بلند ترین سلامات لا حلا ولا قوة الا باللہ علی العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة علی اہلہ ہم لوگ ہمارے جیسے معمولی خطیب اور ذاکر جب کہیں بھی جاتے ہیں تطریر کرنے کے لیے تو ذہن میں ایک بات یہ رہتی ہے کہ کیا پڑھنا ہے لیکن اس وقت حالات کچھ اتنے نامسائد ہیں کہ یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا نہیں پڑھنا ہے بہرحال بہت مقتصر اور میں جانتا ہوں کہ کہاں پر کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ شہ لطیف ہماری بھی بہت مضبوط ہے اسی پر مجھے ایک فخر ہے باقی اور کچھ نہیں ہے سکس سنس ہمارا مضبوط ہونا چاہیے کہ کہاں پر خطابت ہو اور کہاں پر کوئر نورمل انداز ہونا چاہیے مران علی عباس صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں کو میں دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں انجمن کا نام اور تمام نام اس لیے نہیں رہا ہوں کہ وقت جی اسی میں چلا جائے گا کتنا عرض کرنا ہے عزیزوں میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کی اہمیت ہے ہمیں اسے اہمیت دینا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ جو چیز اہمیت کے لائق نہیں ہے ہم اسے اہمیت نہیں دیتے ہیں مثال کے طور پہ ہماری ماں اور بہنیں ناک میں نت پہنتی ہیں یا ہم اور آپ انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں عورتیں کلائی میں چوڑیاں پہنتی ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا نت کی زیادہ اہمیت ہے یا ناک کی زیادہ اہمیت ہے توجہ ہے نا کلائی کی زیادہ اہمیت ہے یا چوڑی کی زیادہ اہمیت ہے اگر ناک رہے گی تبھی تو ہم نت پہنیں گے انگلی رہے گی تبھی تو انگوٹھی پہنیں گے کلائی صحیح و صالب رہے گی تبھی تو چوڑیاں پہنی جائیں گی لہذا عزیزو ضرور یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ایک اہمیت کس چیز کی ہے اور یہ سارے پروگرام اس طرح کے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو اس سے باخبر کرتے رہیں مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا ہے اور شاید آپ حضرات کے لیے جو زلام بیٹھ کر نگر کے مختلف علاقوں سے آبادیوں سے دہاتوں سے آئے ہیں یہ ایک واقعہ آپ میری طرف سے آپ اسے جو ہے اپنے لوحے دل کے اوپر نقش کر لیجئے گا اور اسی واقعے کے لیے میں پونہ سے چل کر یہاں پر آیا کوئی خطابت نہیں کوئی ذاکری نہیں آسان زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس واقعے کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے دونوں کامیاب ہو جائے گی اور آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا بڑی اچھی اچھی تقویلیں آپ نے سنی ہے اور ابھی سماعت فرمائیں گے واقعہ بہت کنانی ہے مقتصر میں کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آتا ہے سوالی جی آپ دیکھئے گا کس واقعے کو آپ کے لیے بھی ہے یہ کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک صحابی رسول آتا ہے اور آنے کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ تحفہ ہے کچھ حدیعہ ہے کہا کیا ہے کہا یہ بکری کا گوشت ہے پیغمبر نے پوچھا کیا یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ حدیعہ ہے یا صدقہ ہے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ حدیعہ ہے اور آپ کے لیے ہے پیغمبر نے اس گوشت کو لیا اور اپنی ایک زوجہ کے حوالے کیا اور کہا جتنی ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنا لے لو اور باقی وہ سامنے جو دیکھ رہے ہونا وہ سامنے جو ایک آبادی ہے وہاں کچھ فقیر کچھ محتاج رہتے ہیں ان کے محلے میں بھیج دو اچھے یہ بتائیے مجھے آب اطرہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے جی جو ایکسٹرا ہے جو زیادہ ہے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے اصلا اس زمانے میں فریج تو تھی نہیں لیکن فریج ہوتی بھی تو پیغمبر یہ کام نہ کرتے کہا فلاں دکھا بھیج دے لو جتنی ضرورت ہے اسے پکا لو پیغمبر چلے گئے بس آخری بات دو یا ڈائیں گٹ کے اندر تقریر ختم ہو رہی ہے آپ گڑی دیکھئے انشاءاللہ ساتھ گٹ کے اندر ہی میری تقریر ختم ہو جائے گی چلے گئے پیغمبر جب واپس آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس گوشت کا کیا کیا کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچا ہے اور وہ جو باقی ہے وہ چلا گیا ہے جب لاسرہ اشارہ کرو لطیف اشارہ پیغمبر کا پیغمبر اسلام نے فرمایا نہیں تم غلط کہہ رہی ہو یہ جو اب آپ کا امتحان ہے مومنین کا آپ مجلسی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کیسے آپ تک یہ پیغمبر کی بات پہنچتی ہے کیا کہا پیغمبر کی بیوی نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچا ہے اور باقی چلا گیا ہے پیغمبر نے کہا غلط کہہ رہی ہو جو بچا ہے وہ چلا جائے گا جو چلا گیا ہے وہی بچے گا ایک سلوات در حممد والم حجد و اسلام و مسلمین محمد اللہ علیہ وسلم صاحب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم